سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس ہم نے ہلڈی ہائیڈز کا چپٹو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں لیکچر ون ہم ڈسکس کر چکے اور اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹروڈکشن آف ہلڈی ہائیڈز کو اور ہلڈی ہائیڈز کے فیزیکل پروپرٹیز کو آج سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کریں گے ہلڈی ہائیڈز میں کچھ خاص پوائنٹس کو اور اس میں پہلا پوائنٹ ہے فارم ہلڈی ہائیڈ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہلڈی ہائیڈ کے سٹکچر میں کاربونائل کاربن ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک آئیڈوجن لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی الکائل یا کبھی کبھی اس میں کوئی ایرائل گروپ بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے جیسا کہ بنزین وغیرہ لیکن جو فارم الڈی ہائیڈ یہ ایک ایکسپشن ہے یعنی اس کے سٹکچر باقی الڈی ہائیڈ میں سب سے مختلف ہوگا اس میں کاربونائل کاربن ہوگا اس کے دونوں طرف ایچ ایچ لگے ہوئے ہوں گے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے کیا چیز یہ بیرنگ ہوتا ہے فلیمیبل اور یہ آگ پکڑنے والی ہے یعنی آگ کے پاس لے جانے سے ایک دم آگ پکڑ لیتا ہے یہ فلیمیبل گیس ہے وید پنجنٹ اور چھبنے والی پنجنٹ کہتے ہیں چھبنے والی بھو کو یعنی ایسی بھو جو سانس لینے کے ساتھ سانس کو بند کر دے تو یہ بیرنگ آگ پکڑنے والی گیس ہے وید پنجنٹ اور پنجنٹ چھبنے والی ایریٹیٹنگ اوڈر اور ایریٹیٹنگ بھو کے ساتھ تنگ کرنے یا ڈسٹرپ کرنے والی بھو کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے ایکوہ سولوشن کے اندر پانی والے سولوشن میں جسے ہم کہتے ہیں فارمالین اور چھوڑنس فارمالین وہ چیز ہے جس کے اندر یہ جانوروں وغیرہ کو پریزرو کیا جاتا ہے لیبارٹریز میں اپنے اکثر دیکھا ہوگا شیشے کی بوتلوں کے اندر جانور پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو فارمالین میں ہی رکھا جاتا ہے اس سے ان کا باڈی خراب نہیں ہوتا جس اینیملز ہو یا پلانٹس ہو جیسا کہ بیکٹیریا مچھلیاں اور انسان نیچرلی پروڈیوس فارمال ڈی ہائیڈ قدرتی طور پر فارمال ڈی ہائیڈ پیدا کرتے ہیں جو ان کے سیل کے میٹابولزم کا عصہ ہے اور سٹوڈنٹ میٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے کیمے عمل تو سیل کے کیمے عملوں میں یہ فارمال ڈی ہائیڈ پیدا ہوتا رہتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں اس کے سورسز سورسز کے اتنے سٹوڈنٹ زرائع کو یہ محفوظ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے محفوظ کرنے کے لئے کیسے جیسے توڑی دیر پہلے سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ شیشے کے بوتلوں میں جو جانور پڑے ہوتے ہیں ایک سر لیوارٹریز کے اندر بیالو جی کے تو ان کو محفوظ کرنے کے لئے فارمالین یوز کرتے ہیں عام طور پر استعمال ہوتا ہے محفوظ کرنے کے لئے میڈیکل لیوارٹریز کے اندر ہیں مارٹریز کے اندر جہاں پر یہ مختلف مجسمیں وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ وائڈلی کے مطلب ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انڈسٹریل فنجی سائٹ فنجائی کو کھل کرنے کے لئے فنجی سائٹ فنجائی کو کھل کرنا فنجائی کو اردو بھی کہتے ہیں پپوندی تو فنجائی کو مارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جرمی سائٹ جراسیم کو مارنے کے لئے فیومیگینٹ اور فیومیگینٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے انڈ ڈس انفیکٹینٹ اور جراسیم وغیرہ کو مارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے کیمکل ریزنز بنانے کے لیے ریزنز خاص قسم کے سٹورس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ریبر پروڈکس ریبر کے پروڈکس بنانے کے لیے ریبر کے اشیاء پینٹس رنگ بنانے کے لیے کاسمیٹکس یہ عورتوں کے جو خوبصورتی یعنی وہ کے لیے جو سامان ہوتے ہیں کاسمیٹکس وغیرہ یہ پائے جاتے ہیں بہت سارے پروڈکس میں سچ از ایڈیسیوز چپکنے والی چیزوں کو کہتے ہیں جیسا کہ سمد بونڈ وغیرہ ہے گلیوز ہو گئے گلیو بھی چپکنے والی چیز ہوتی ہے وارنشز ہو گئے لکڑیوں وغیرہ کو وارنش کیا جاتا ہے پینٹس ہو گئے ہاؤسولڈ پروڈکس گریلو چیزوں کے اندر ہیلتھ رسک صحت کا رسک یعنی ہماری صحت کو کتنا خطرہ ہے الڈی ہائیڈ کے پروڈکس ہے شورٹ ٹرم ایکسپوزر اگر مختصر وقت کے لیے ایکسپوزر ہو جائے سامنا ہو جائے یعنی ہم انہیل کر لیں ان کو فارملڈی ہائیڈ کو تو یہ ایریٹیشن پیدا کرے گا الرجی یا خارش پیدا کرے گا آنکوں میں ناک میں اور گلے میں یہ کانسی بھی پیدا کر سکتا ہے اور گلے کی خراش پیدا کر سکتا ہے اس کنسنٹریشن انکریزز جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے کنسنٹریشن کو سی او این سی لکیسٹرنٹس یہ بہت شدت کے ساتھ ایریٹیٹ کر سکتا ہے پیپڑوں کو خازنگ چیسٹ پین سینے میں درد پیدا کر سکتا ہے اور سانس جلدی جلدی لینے کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر اس کا ایکسپوجر ہو جائے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ایکسپوجر اور اگر زیادہ عرصے تک انسان فارمل ڈی ہائیڈ کے سامنے رہے یعنی زیادہ عرصے اس کو سنگتا رہے یا ایسے ماحول میں رہے جب فارمل ڈی ہائیڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ اوپر والی تمام علامات کو اور بھی زیادہ خراب بنا دیتا ہے یعنی وہ علامات سارے بڑھ جاتے ہیں it can cause allergic reactions اس سے allergy کے reactions شروع ہو جاتے ہیں of the skin جلد کے اندرجی سے ڈرماتائٹس کہتے ہیں the eyes and the lungs اور allergic reactions ہوں گے آنکھوں کے اور پیپڑوں کے اور پیپڑوں میں دمے کی بیماری ہو سکتی ہے prolonged and repeated contact زیادہ عرصے تک prolonged کا مطلب ہے زیادہ زمانہ زیادہ عرصے تک اور repeated بار بار contact سامنے آنا یا اس کو inhale کرنا یا استعمال کرنا can also cause numbness اس سے غنودگی ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ and hardening of skin اور skin سخت ہو جاتا ہے it can cause cancer of the nose یہ cancer پیدا کر سکتا ہے ناک کا throat گلے کا اور lungs پیپڑوں کا when its concentration is آئی جب اس کی مقدار زیادہ ہو formaldehyde solution is skin irritating formaldehyde کا solution skin کو irritate کرتا ہے خراب کر دیتا ہے it can cause smartening drying cracking and scaling یہ خراب کر دیتا ہے skin کو یعنی skin کو یہ خوشک بنا لیتا ہے اس پر cracks پڑ جاتے ہیں اور scaling اس کے چلکیں وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں جسے سردیو مکسر ہاتھ پاؤں پٹ جائیں اس طرح سے it can decrease fertility یہ fertility کو کم کر سکتا ہے fertility کہتے ہیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو and increase the risk of spontaneous miscarriage in humans اور بڑھا دیتا ہے خطرہ خود بخود عمل کے گر جانے کا miscarriage کہتے ہیں عورتوں کے حمل کا گر جانا بچے کا ضائع ہو جانا تو یہ اس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے تو اسٹرونز جیتاچ کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کوئی چیز کلیر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شکرائب لائک شکرائب لائک شکریہ